اسلام علیکم کیا ہے لگلز ٹھیک ہے آپ سب یہ دیکھیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں شائنر بتانے لگی ہوں جیسے کہ کچھ لڑکیوں کو بلکل نہیں پتا ہوتا کہ کون سا نمبر لیں اتنے زیادہ نمبر ہوتے ہیں شائنر میں یہ لوس شائنر میں بتانے لگی ہوں بیسٹ شائنر ہے ہر سکن ٹائپ پہ چلنے والا ہے ٹھیک ہے سکن ٹون پہ چلنے والا ہے تو یہ کلر جو ہے نا ہمارے پاکستانی ایشن کلر کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کا نمبر کرسٹین کا ہے یہ لوس فیس شائنر ہے ٹھیک ہے سان گولڈ چار سو پندرہ نمبر ٹھیک ہے یہ سارا پیچھے لکھا ہوا ہے انہوں نے ٹھیک ہے یہ آپ لے سکتے ہیں آپ اس کا یوز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور اس کا کلر اور اس کی شکل بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی اس کی شائن ہے کہ اس کو کیمرہ نہیں لے رہا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے یہ اس کو فکس کرنے کا میں آپ کو طریقہ بھی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس کو آپ کسٹرمائز جو بیس بناتے ہیں نا ہم اس کے اندر پاورڈر والی منر پاورڈر والی اس کے اندر بھی ہم اس کو ڈال کے جوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو جو ہم آئیز میکا میں جوز کرتے ہیں اور پورے فیس پر میک اپ کے بعد شائن کے لیے جوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پاورڈر ہوتا ہے نا اس میں اگر ہم ڈال کے یوز کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم جو ہماری بیس ہوتی ہے نا لیکوڈ اس کے اندر بھی ایک چھٹکی اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیروف بیس کی اوپر ہائی لیٹر کی طور پر لگائیں نا تو تب آپ کو جو ہے نا اگر میکا فکس سپری آپ کے پاس ہے نا تو آپ نے پہلے فیس پر وہ کر لینی ہے یا اس کو لگا کے اس کو کر لینا ہے یا پہلے کر کے اس کو بعد میں چپ پا دینا ہے ٹھیک ہے پھر یہ نہیں اترے گا گرے گا نہیں جھڑے گا نہیں اور آنکھوں پہ اگر آپ نے جوز کرنا ہے نا تو ویسے بھی یہ اچھا لگتا ہے ویسے سمپل بھی اگر آپ اس کو میک اپ کر کے آنکھوں کے اوپر شائن کے لیے ٹچ دے لیں لیکن اگر آپ اس کو زیادہ لانگ لاسٹنگ یا پارٹی میکم میں جوز کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو جو ہے نا اس کو سیلر کے ساتھ کسی بھی میکا فکسر جو سیلر ہوتا ہے یا میکا فکسر سپری ہوت اس کے ساتھ اس کو لگا کر جوز کرتے ہیں نا تو بیسٹ ریزلٹ آتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت یہ زبردست کلر ہے اور یہ بہت زبردست رہتا ہے ٹھیک اور مہنگا بھی نہیں ہے یہ ساڑھے تین سو چار سو کا ہے اور سب سے زیادہ رننگ میں چلنے والا کلر ہی یہ ہے یہ دیکھیں سب سے زیادہ چلنے والا یہ کلر ہے دیکھیں اس کے بہت زیادہ اور جو ہے نا یہ ہے بھی نہیں کہ ایسا کلر ہو کہ کسی پہ اچھا یہ دیکھیں یہ ہلکا سے میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں آپ کو جتنا ضرورت ہو اور جو کہتے ہیں نا پالر کے میک اپ والیوں کے اتنی شائنہ آ رہی ہوتی ہے وہ سیکرٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب میک اپ کر لیتی ہیں نا اپنا مکمل تو اس کے بعد جو ہے نا لوز پاودر کے اندر یا پھر اپنی ملر بیس کے اندر یا پھر پورے کو اسی طرح اس کے ساتھ لے کے نا برش کے ساتھ اس میں جتنا اتنا ڈھکن میں ہے نا صرف وہ ڈھکن کو بھی ٹچ کر کے نا پورے کے اوپر اس طرح ایک گھمارتی ہیں فیس کی اوپر گردن کی اوپر تو وہ میک اپ کے اوپر بیس کے اوپر اتنی زیادہ شائنہ آ جاتی ہے اور خاص طور پر جو ڈرائی سکن والے ہیں نا سردیوں میں خاص طور پر جب وہ میک اپ کریں نا تو اس میں اس کے اوپر اپنے لیکوڈ بیس میں بھی مکس کر لیں میک اپ سے پہلے بھی ہلکا سا لگا کے اوپر میک اپ کر لیں ٹھیک ہے اور یہ ایک کسٹمائز بیس کا نا لازمی جوز ہے پاودر اور یہ اس طرح کا پاودر ہے یہ دیکھیں کہ اس میں اتنے شیڈ آ رہے ہیں کہ صرف یہ گولڈن شیڈ نہیں دے رہا یہ کافی زیادہ اتنی شائنی ہے کہ اس کو کیمرہ بھی فوکس نہیں کر رہا اتنا یہ اس کا ہے کہ یہ ملٹی شائن دے رہے ہیں ٹھیک ہے گولڈن تو ہے یہ لیکن لائٹ سا گولڈن میں ہے سوفٹ گولڈن میں ہے یہ لیکن یہ ملٹی شائن بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے باقی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں میں اور بھی آپ کو اسی طرح لوسیمر وغیرہ کا بتاؤں گی ٹھیک ہے ب بیسٹ بیسٹ جو آپ گرلز بہت زیادہ نہیں لینا چاہتی ایک لے کے کسٹمائز بیس بنانا چاہتی ہیں یہ اپنے لیے یوز کرنا چاہتی ہیں تو وہ آسانی سے کر لیں ٹھیک ہے میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں ان کو بھی جا کے دیکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ